بل آخر وہی ہو گیا جس کا مجھے خدشہ تھا کل اچھرہ میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک خاتون نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس پہ عربی پر ایک رسم الخط درج تھا پرنٹ ہوا پڑا تھا اور اس کے بعد پورے ملک میں ایک شور مچ کیا کہ جناب گستاخی ہو گی قرآن کی پھر کس طرح سے اس عورت کو ایک پولیس آفیسر نے ریسکیو کر کے فولیس ٹینشن پہنچایا پھر وہاں پر برکہ پہنایا گیا وہاں پر مافیا مانگی گئی ایک تو یہ تصویر ہے نا دوسری ایک تصویر نا سعودی عرب میں ایک موڈل تھی جو موڈلنگ میں حصہ لے رہی تھی بقاعدہ فل لنگی تھی اور اس نے سعودی عرب کا جو جھنڈا جس پر قلمہ درج کیا ہوا ہے جو مسلمانوں کا قلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ والا اس پر تو کوئی کسی کا ایمان پاکستان میں صلحال ابھی تک تو نہیں جاگا کوئی سڑک بن نہیں ہوئی کوئی معاملہ نہیں ہوا کسی نے نہیں کہا کہ سعودی عرب کا تنصر سے جدہ یا پر شاہ سلمان کا جو ہے اس کا جدہ یا محمد بن سلمان کا جدہ کچھ بھی جدہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا سب کو پتا ہے کس کس کو سعودی عرب سے ریال یہاں پہ آتے ہیں کون کون کا بیان یہاں پر چلاتا ہے کون کی نظریات یہاں پر چلاتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں سعودی عرب کے آگے ان کا ایمان کبھی بھی نہیں جاگا کبھی بھی نہ جاگے گا ان کا ایک تو یہ معاملہ ہو گیا دوسرا آج میں دیکھ رہا تھا سوشل ویڈیا پر فیمنس خواتین جو پاکستان کی ہے جو لبرل خواتین ہے وہ بقاعدہ جو عربی لباس کے جو ڈریس ہے جن کے اوپر عربی درج ہوئی ہے پرنٹ ہوئی پڑی ہے وہ ڈریس شیئر کر رہی اور وہ عورت مارچ آٹھ مارچ کو ہونے والا ہے اس عورت مارچ میں وہ خواتین وہ پہنیں گی اور اپنا احتجاج دیکھار کروائیں گی تو جس چیز کو بجائے اگر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو یہ ٹرینڈ ہی نہ ہوتا میرا اپنا ایک سورس ہے جو بتا رہا ہے کہ اس نے ایک لاکھ میٹر کپڑا آرڈر کر دیا جس میں عربی میں رسم الخط لکھا ہوگا کیونکہ اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے خواتین اس کو زیادہ پسند کرتی ہے یہ وائرل ہو چکا ہے تو شاید اس وجہ سے جو کل ہوا اچھرا بزار لاہور میں اس وجہ سے کئی لوگوں کو کاروبار کرنے کا ایک زبردست موقع فراہم کیا گیا ہے تو ابھی اب سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں کچھ لباس جس پر عربی درج ہے یہ اب ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا یار کتنے کوئی لباس پاکستان میں دنیا بھر میں ہوتے ہیں جس میں عربی لکھی ہوتی ہے ہم نے دیکھا آج کل شادی بیعا پر دپٹوں پر اوپر شرز کے اوپر جو ہے اردو میں لکھا ہوتا ہے دلہ دلہن کا نام لکھا ہوتا ہے کچھ اور نکاح مبارک اس طرح کچھ درج ہوتا ہے یہ ایک عام سی بات تھی کوئی اتنا بڑا معاملہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ کوئی اسلام کا خطرہ کوئی ایمان کو کوئی خطرہ نہیں تھا کسی قسم کا قرآن کو کوئی خطرہ نہیں تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ محفوظ رہے گی قرآن خود اس پر بارے میں کہتا ہے لیکن نہیں ہم کہتے ہیں ہم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے ہم لوگ جناب اس چیز کے ٹھیکے دار ہے ابھی عربی میں اس دیوار کے اوپر جو میری بیک پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر میں لکھ دونا کہ یہاں پر کودا پھینکنا منع ہے یا کوئی عربی میں گالی لکھ دونا تو ہر بندہ اس کو دیکھ کرنا جناب اس کو چومے گا اس کو جناب بڑے عدب کے ساتھ یہاں سے گزرے گا بھائی ہمیں عربی صرف پڑھنا کچھ لوگوں کو آتی ہے پاکستان میں جنہوں نے مدرسے وغیرہ پڑھے ہوئے ہمیں عربی کا ترجمہ نہیں آتا عربی ایک زبان ہے ایک لیٹریچر ہے اس میں ہر قسم کا لیٹریچر موجود ہے اس میں کہانیاں بھی ہے اس میں اخبارات بھی ہے اس میں ناول بھی ہے اس میں فکشن بھی ہے اس میں فلمیں بھی ہے سب کچھ ہے اس چیز کو دماغ سے نکالنا ہوگا لیکن ہم نے دماغ سے تو نکالنا نہیں ہے اور ہم نے بجائے اس معاملے کو کہ ہم کسی اور طرف لے کے جاتے ان لوگوں کو کاروبار کا ایک موقع فراہم کیا گیا مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بقاعدہ یہ کسی کی طرف سے پلانٹ کیا گیا ہے وہ تمام لوگوں کو آن بلوڈ لیا گیا ایک ڈراما رچایا گیا تاکہ کاروبار کا ایک موقع ملے مارکٹنگ ہو بزنس ہو نیا کپڑا مارکیٹ میں آئے اور خواتین دردہ دردہ اس کو خریدے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ عورت مارچ پر اور آج کل آنے والے دنوں میں عید کے موقع پر شادیوں سے ربزان سے پہلے جو شادی کے مواقع ہوں گے وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کس قسم کے جو لباس آپ کو نظر آئیں گے اور اس لباس میں آپ کو عربی جو ہے وہ عام طور پر ملے گی اور عربی جو ہے یہ والا لباس جو پرنٹڈ لباس ہوں گے یہ پہنے جائیں گے پسند کی جائیں گے اور یہ ٹرنٹ پاکستان میں اپسٹ ہو چکا ہے آپ لوگوں کی سوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اثار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ